ابتدا ہے رب جلیل کے بورکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے تمام ویورز کو السلام علیکم محترم ناظرین ہماری کوشش ہوتی ہے آپ کو کسی ایسے ملک کی سیر کروائی جائے جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں ہو سکتا ہے آپ بھی یہی سمجھتے ہوں خوبصورتی صرف گورے رنگ میں ہی ہوتی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے آپ گوریوں سے پوچھیں انہیں براؤن رنگ اٹریکٹ کرتا ہے ہمیں سفید ہمیں برف پاری اچھی لگتی ہے وہ دھوب میں لیٹ کر سن بات لیتے نظر آتے ہیں آج ہم ایک ایسے ملک جا رہے ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ دنیا کے سب سے زیادہ خوش رہنے والے لوگ ہیں اس ملک میں شادیاں دو افراد کے ایک بندن میں بندنے سے کہیں الگ معاملہ ہے جو روشن، رنگوں، قدیم روایات اور موسیقی سے جڑا ہوا ملک ہے چلیئے ہم مزید اس کے بارے میں جاننے سے پہلے دیکھنے والے نئے لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو مل سکیں ویڈیو اچھی لگے تو ہماری حوصلہ افضائی کے لئے لائک کر دیا کریں اور ویڈیو کے لنک کو وٹس ایپ کے ذریعے اپنے دوستوں میں شیئر کر دیا کریں مزید بہتری اور رہنمائی کے لئے کمیٹس کے ذریعے اپنی رائے ہم کو بیجا کریں نائجیریا وفاقی جمہوریہ نائجیریا مغربی افریقہ میں واقعہ ایک اسلامی ملک ہے ملک کا نام تین الفاظ سے مل کر بنا ہے نی گر ایریا نی کہتے ہیں دریا کو اور گر یہاں سے گزرنے والے دریا کا نام تھا ایریا کا مطلب علاقہ نی گر کو یہاں حکومت کرنے والے گورو نے نائجر بنا دیا بریٹش گورنر جنرل کی وائف فلورا نے عیسائی اور مسلمان غلاموں کو متحد رکھنے کے لئے نائجر اور ایریا کو کمبائن کر کے اسے نائجیریا کا نام دیا اس کا دارالحکومت ابوجہ ہے اور ملک کا عظیم ترین شہر لاغوس ہے اس کی ملکی سرحدیں ان ممالک سے ملتی ہیں اس کے شمال میں نائجر شمال مشرق میں چاڑ جنوب مشرق میں کیمرون مغرب میں بینن اور جنوب میں گلف آف کنی لگتا ہے اس کی سب سے لمبی سرحد کیمرون کے ساتھ انیس سو پچھتر کلومیٹر لگتی ہے اور آٹھ سو ترپن کلومیٹر ساحل سمندر لگتا ہے نائجیریا کی سرکاری زبان انگریزی ہے مگر عام زندگی میں مختلف پانس سو اکیس نسلی زبانیں بولی جاتی ہیں محترم ناظرین اگر اس کی تاریخ پر نظر دڑائی جائے یہاں سے پچاسی سو سال پرانی کشتی دفونہ کنیوں کے آثار ملے ہیں جسے دنیا کی تیسری پرانی کشتی مانا جاتا ہے یہاں پانس سال قبل مسیح نوک نسل کے لوگ آباد تھے چار سو چھاسی میں پرتگیزی یہاں پہنچے اس کے بعد یورپ کے مابین تجارت کے لیے رسد کا بن گیا آٹھویں صدی میں اسلام شمالی نائجیریا میں داخل ہوا پندرمی صدی کے اختتام پر مسلمان سپین سے شکست کھانے کے بعد کمزور ہوتے گئے پندرہ سو تریپن میں برطانوی بینن سے غلاموں کی تجارت میں ملفظ ہو گئے یہاں تک کہ اٹھارہ سو سات میں اسے غیر قانونی قرار دے دیا گیا اٹھارہ سو اکسٹھ میں برطانیہ نے لاغوس کے جزیرے کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا اور تبلیغی اور تجارتی سرگرمیاں لاغوس سے نائجیریا کے ساتھ ساتھ اندرونی علاقوں تک پھیل گئیں برطانیہ نے فلانی عمراء کو اپنی سرپرستی میں آ جانے کا لالج دیا جنہیں مشرق میں جرمنی اور مغرم میں فرانس کی دھمکیوں کا سامنا تھا یکم جنوری انیس سو کو برطانیہ نے شمالی نائجیریا کی سرپرست حکومت ہونے کا اعلان کر دیا اور وہاں ایک ہائی کمیشنر کو متین کیا عوام میں سیاسی شعور بیدار ہونے کے نتیجے میں انیس سو انسٹھ میں الہاج ابوبکر تفاوہ بلیوہ کو ایک قومی قابینہ کے ساتھ وزیراعظم مقرر کیا گیا نائجیریا دولت مشترکہ میں رہتے ہوئے یکم اکتوبر انیس سو ساٹھ کو ایک آزاد ریاست اور یکم اکتوبر انیس سو ترین سٹھ کو وفاقی جمہوریہ بن گیا اس ملک کا نظام حکومت جمہوری صدارتی نظام ہے ملک کا مجودہ سربراہ پریزیڈنٹ محمد بوہاری ہے اور وائس پریزیڈنٹ یمی آسن باجو ہے اس کا فلیگ ورٹیکل تین پٹیوں سے بنا ہے سائیڈ والی دو گرین اور درمیان والی وائٹ گرین اسلام کی شناخت اور وائٹ امن پسندی اور اقلیتوں کو ظاہر کرتا ہے ینکاری نیشنل پارک ملک کا سب سے خوبصورت وائل لائف پارک ہے جہاں سیاہوں کے دیکھنے کے لیے بہت سے نایاب نسل کے جانور ملتے ہیں اور یہاں کے بیچز دنیا بھر میں سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہیں یہ ایسا ملک ہے جہاں دھائی سو سے زائد نسلی گروپ بستے ہیں ان میں چند بڑے گروپ کا آپ سے ذکر کرتے ہیں ملک میں ستائی شریعہ چار فیصد ہوسا چودہ شریعہ ایک فیصد اکبو تیرہ شریعہ نو فیصد یوروبا چھ شریعہ تین فیصد فولانی دو شریعہ دو فیصد ابیبیو دو فیصد اجو نسلوں کے لوگ آباد ہیں ملک کا سب سے بڑا فیسٹیول کیلابر کارنوال ہے جو نئے سال کے موقع پر آتا ہے جو اردگرد کے تمام ممالک میں مشہور ہے محترم ناظرین یہاں کی لڑکیاں انیس سال کی عمر میں شادیاں کرتی ہیں نائجیریہ میں تین سو کے قریب نسلوں کے لوگ آباد ہیں اور ان کی شادیوں کی اپنی روایات ہیں لیکن ہم ہوسا یوروبا اگبو پر فوکس رکھیں گے شادی سے پہلے انگیجمنٹ کی جاتی ہے شادی کے نام پر لڑکی کے والدین کو لمبی جہز کی لسٹ تھما دی جاتی ہے گاڑی تک ڈیمان کی جاتی ہے اور بعض خاندان چاہتے ہیں دھلن کچھ انوکہ ساتھ لائے جیسے کہ مگر مچ کے دان جو کہ بہت قیمتی مانے جاتے ہیں بڑی بہن کے ہوتے چھوٹی بہن اور بڑے بھائی سے پہلے چھوٹے بھائی کی شادی نہیں ہو سکتی شادی کی تقریبات عمومی طور پر دو ہوتی ہیں ایک میں مذہبی رسومات ادا کی جاتی ہیں اور دوسری تقریب میں ثقافتی رسومات ادا کی جاتی ہیں شادی میں دلہا اور دلہن کنٹراس یا ایک جیسے کلر کے اپنے ثقافتی لباس زیب تن کرتے ہیں جسے کفتان کہا جاتا ہے مر سر پر کیپ اور عورت آپلے یا آبورن یا ابایا سے اپنا سر ڈامتی ہے دونوں گلے میں مالہ پہنتے ہیں اور مہمان بھی کوشش کرتے ہیں میچنگ کلر کا ہی لباس زیب تن کریں باری باری دلہا اور دلہن میوزک پر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے سٹیج پر پہنچتے ہیں دلہن دلہے کو اپنے ہاتھوں سے نئی کیپ پہناتی ہے جو اس بات کا اظہار ہوتا ہے آپ میرے سر کا تاج ہیں اور روایتی پنکھے سے ہوا دیتی ہے اس کا مطلب ہے میں آپ کے آرام کا فل دھیان رکھوں اور مرد کے لیے لفٹ ٹیسٹ ضروری ہے دلہا دلہن کو اپنی گود میں اٹھاتا ہے جو اس بات کو ثابت کرتا ہے تم اب ایک مضبوط اور کیرنگ مرد کے ساتھ ہو شادی میں پیسے لٹانا لازمی جزو ہے جو کسی بھی لہمیں لٹائے جا سکتے ہیں میوزک ڈی جے دلہے اور اس کے دوستوں کو لیٹنے کا حکم دیتا ہے مہمان انہیں عشیروات دیتے ہیں شادی میں سب سے اہم چیز مگیمبو ٹری سکسٹی اینگل ڈانس ہیں لک ٹونٹی ایٹ کڑیدہ کی کوئی پبندی نہیں ایسی ڈانس پرفارمس کم ہی کسی شو میں دیکھنے کو ملتی ہے دلہا دلہن کیک کارتے ہیں اور مہمانوں کی کھانے کے ساتھ توازو کی جاتی ہے ملک امیر تنین شخص علیکو ڈینگو سے ہے جس کی دولت کی مالیت پارہ شریعہ پانچ ارب ڈالر ہے جو پاکستانی سترہ کھرب انتالیس ارب سنتیس کروڑ پچاس لاکھ روپوں اور انڈین آٹھ کھرب اسی ارب اٹھارہ کروڑ پچھتر لاکھ روپوں کا مالک ہے اور یہ افریقہ کا امیر ترین اور دنیا کا ستا سٹھوہ امیر ترین شخص ہے نائجیریا کے قدرتی وسائل میں نیچرل گیس پیٹرولیم ٹین آئرن کوئلہ ہیرے نیبیو بیم شامل ہیں نائجیریا کے پاس دنیا کا دسمہ بڑا تیل کا زخیرہ ہے نائجیریا یومیا دو اشاریہ سات سو سات میلین بیرل کروڈ آئل پیدا کرتا ہے اور پنتالیش شاریہ پندرہ ارب کیوبک میٹر سلانہ ایل این جی بھی پیدا کرتا ہے یہ ملک باون شاریہ ایک ارب ڈالر کی اشیاہ ایکسپورٹ کرتا ہے اور بتیس شاریہ ستا سٹھ ارب ڈالر کی اشیاہ امپورٹ کرتا ہے نائجیریا کا کر رکبہ نو لاکھ تیس ہزار سات سو اٹھ سٹھ کلومیٹر یعنی تین لاکھ چھپن ہزار چھ ستر مربع میل ہے رکبے کے لحاظ سے یہ تین تین سوے نمبر پر شمار ہوتا ہے ملک کا اٹھتر فیصد رکبہ قابل کاشت نو اشاریہ پانچ فیصد جنگل ہیں ملک کا سرکاری مذہب اسلام ہے ملک میں باون فیصد مسلمان گیرہ اشاریہ دو فیصد رومن کیتھولک فرقے کے لوگ اور تیس فیصد دیگر ایسائی فرقوں کے لوگ آباد ہیں ان میں سے ایک فیصد لا مذہب بھی آباد ہیں نائجیریا کا مشہور ترین کھیل سوکر فوٹبال ہے اور چھ مرتبہ فیفا ورلڈ کپ کھیل چکا ہے انیس سو چرانوے میں سب سے بہترین پوزیشن رہی جب یہ نوے نمبر پر آئے اور انیس سو چھانوے میں اولمپک گولڈ میڈل بھی جیتا اور تین مرتبہ افریقن کپ آف نیشن بھی جیتا اس کے علاوہ باکسنگ، ایتھلیٹکس، بسکٹ بال بھی کھیلے جاتے ہیں ملک کا قومی پریندہ ایگل ہے ملک کا ہائیس پوائنٹ چپل وادی ہے جو سطح سمندر سے دو ہزار چار سو انیس میٹر بلند ہے ملک میں سارے موسم پائے جاتے ہیں جنوب میں موسم موتدل رہتا ہے شمال میں خوشک موسم ہے ملک میں ٹرانسپورٹ کا وسیع نظام مجود ہے ملک میں سولہ ائر کیریئر کمپنی اور ترہتر ائر کرافٹ ریجسٹرڈ ہیں ملک کی سب سے بڑی ائر آرک ائر ہے اس کے علاوہ نائجیریا ائر اور ورجن ائر بھی بڑی ائر لائن ہے ملک میں سلانہ پینتیس لاکھ تئیس ہزار چار سو ساٹھ افراد بائی ائر سفر کرتے ہیں ملک میں چوون ائرپورٹ ہیں جن میں صرف چالیس پر رنوے کی سہولت مجود ہے ملک میں پانچ ہیلی پورٹس ہیں ملک میں تین ہزار سات سو اٹھانوے کلومیٹر ریلوے کا نظام بھی مجود ہے اور پورا ملک ایک لاکھ اٹھانوے ہزار دو سو کلومیٹر سڑکوں کے نظام سے بھی منسلک ہے ملک میں چھاسی سو کلومیٹر دریار ندیہ نالے بھی مجود ہیں ملک میں تین بندر گاہیں پانچ سو تراسی کارگو شپ آئل ٹینکر اور چھوٹی بڑی کشتیاں بھی مجود ہیں نائجیریہ کی کل آبادی دو ہزار اٹھارہ کے ایک اندازے کے مطابق پیس کروڑ چونتیس لاکھ باون ہزار پانچ سو پانچ نفوس پر مشتمل ہیں اس کے فی کلومیٹر پر دو سو پندرہ افراد آباد ہیں ملک میں عورتوں کی تداد مرتوں کے مقابلے میں کم ہے یہاں کی عوضت عمر انسٹھ شریعت تین سال ہے اس ملک کی کرنسی نائرہ ہے جو کافی ڈاؤن ہے ایک نائجیریہ نائرہ پاکستانی 38 پیسوں اور انڈین 19 پیسوں کے برابر ہے اس کا سلانہ جی ڈی پی ایک شریعہ 121 ٹریلین ڈالر ہے یہاں فیکس آمدنی 6030 ڈالر ہے جو پاکستانی 8 لاکھ 30 ہزار روپوں اور انڈین 4 لاکھ 24783 روپوں کے برابر ہے اور یہ دنیا میں 129 نمبر پر شمار ہوتے ہیں ملک کی 21 شریعہ 1 فیصد آبادی ایگری کلچر 25 شریعہ 5 فیصد انڈسٹری 56 شریعہ 4 فیصد سرفسز سے وابستہ ہیں یہ ملک صحت پر اپنے جی ڈی پی کا 3 شریعہ 7 فیصد خرچ کرتا ہے ملک میں 10 ہزار مریضوں کے لیے 3 شریعہ 8 ڈاکٹر ہیں یہ ملک تعلیم پر اپنے جی ڈی پی کا 2 شریعہ 8 فیصد خرچ کرتا ہے ملک کا لٹریسی ریٹ 69 شریعہ 7 فیصد ہے ملک میں ڈرائیو رائٹ سائیڈ ہے یعنی گھاڑیاں دائیں طرف چلتی ہیں سٹیرنگ لیف سائیڈ پر ہوتا ہے ملک میں 14 کروڑ 50 لاکھ کے قریب موبائل یوزر ہیں اور 7 کروڑ سے زائل لوگ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں اس ملک انٹرنیٹ ڈومین نیم ڈاٹ این جی ہے اور ملک کا کالنگ کوڈ پلس 234 سے ہوتلنگ کے مطلق چند معلومات نائجیریا میں تمام ہوتل روم بوکنگ سے پہلے تمام پیمنٹ فصول کر لیتے ہیں بلکہ 25 فیصد ایکسٹرا ایڈجسٹیبل کے طور پر رکھتے ہیں ملک میں مہنگے ترین میریٹ اور شیٹن ہوتل سے لے کر مناسب ترین ہوتل دستیاب ہے جہاں آپ کو مختلف قسم کے حلال فوڈ آسانی سے مل جاتے ہیں ایک ایک کھانے کے کئی فلیور ملیں گے آپ سے گزارش ہے وہاں جائیں تو وہاں کی مشہور ڈیشز ضرور ٹرائی کیا کریں یہ ملک بچے کی پدائش پر نیشنلٹی نہیں دیتا سیٹیزن شپ کے لیے آپ کے ایک رشتے دار کا نائجیرین ہونا ضروری ہے آپ اس ملک میں ڈویل نیشنلٹی بھی رکھ سکتے ہیں پندرہ سال مسلسل وہاں رہش رکھنے والے ریزیڈنسی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اور اگر آپ ویسٹ افریکن سٹیٹس کے شہری نہیں ہیں تو آپ کو وہاں داخلے کے لیے ویزا حاصل کرنا ضروری ہے اس کے لیے آپ کو قریبی نائجیرین ایمبیسی سے رابطہ کرنا پڑے گا دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اسے شیئر کریں ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو